بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سید علی بھادم خانی تو آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شیرو سینز کچھ ایسے ہیں کہ چشتیاں آئے ہیں ایک ملاقات تھی میٹنگ تھی بھائی سے تو الحمدللہ اچھی ہو گئی ہے اور ابھی بس واپسی کا سفر ہے پچھلے ولوگ میں میں نے بتایا تھا کہ اگلا ولوگ بھی ہم شیرو یہاں سے کرنے والے ہیں کوئی پمپ کے متعلق تھی لیندین کے نا تو ماشاءاللہ بہت اچھی رہی ہے اللہ پاک کی مہربانی سے اور مہترین ہو گئے ابھی ہم واپس جا رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں محمد حسین کیا حال چالے میں حسین دوڑا الحمدللہ جی ٹھیک تھا خوش رازی ٹھیک تھا شکر آلام چالو ماشاءاللہ کتنے عرصے تو تسی کے ڈیس لہا رہے ہیں سن بیاسی تجھے انیس سو بیاسی تجھے جی آہ اچھا بڑے پرانے جی آہ ٹھیک ہو رہی ہے صحیح صحیح ہو رہی ہے تویٹے گریلو معاملات کے ٹھیک ہے بڑے پرانے کو ٹھیک ہے اس کا رباد دے سانگا الحمدلہ چھئی ہے چلو ماشاءاللہ میاں حسین کے گائیڈی چلاتے ہیں نائنٹین ایٹی ٹو سے بتا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے بہترین ہے میرے ریسے معاملات بھی ٹھیک ہیں اور ان کو یہ بزنس کہہ لیں کہ راس آیا ہوا ہے الحمدللہ ہم تو پہنچ آئے اور کچھ دیر بعد شدید قسم کی آنتیں شروع ہو چکی ہیں اور مطلب اب میں اندر بیٹھا ہوں تو فیل نہیں کرا سکتا جیسے وہ آنتی آتی ہے تو وہ بھونگا کہ آوازیں نہیں آتی اس ٹرائب کی بڑی شدید قسم کی جو ہے آنتی شروع ہو چکی ہے تو اللہ معاف کریں یار آج کل ویسے فصلوں کا معاملہ ہے فصلیں پکی ہوئی ہیں اور سارا ہے خیر جو بھی فرماتے ہیں اللہ پاک بہترین فرماتے ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ برا ہو رہا ہے یہ وہ سارا تو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں اور بہترین فرماتے ہیں تو قریباً افتاری میں کوئی چار پانچ منٹ رہتے ہیں تو ایک ویو بنا کھڑا ہے میں نے کہہ نہیں اسے کید ضرور کرنے میں اندر سے اٹھ کے باہر آئے ہوں یار یہ آپ ویو چیک کریں یہ آپ ویو چیک کریں یار کیا بات ہے کمال ہے بھائی ہاں آپ دیکھیں اب مطلب صحیح ہے کیا بھی ہوئے یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال وآلہ سید البشر منبر ہی کل منیر اللہ تدنبیر الکمر لا یمکن سناؤ کماتان حقورو بادز خدا بزرگ توی قصہ مکسر مقصر تھی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں میں ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے لطفہ احسان ہے جس نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی غلامی کے طوق سے سرفراز فرمایا صبح ہو چکی ہے اور یہ وہ سارا معاملات آپ نے دیکھا کہ ویڈیو بھی بن رہی ہے مطلب پہلے لیاقت بھائی کی میں نے ویڈیو بنائی ہے تو میرے ساتھ موجود ہے جناب لیاقت علی جی سر سر بسم اللہ کیسے ہیں جناب آپ کیسے ہیں جناب شکر الحمدللہ ٹھیک ٹاک آپ سنائیں جی الحمدللہ اللہ پاک بڑا شکر تو آپ کے چینل کا آغاز ہو گیا ہے جی جی بہت شکریہ آپ کی محبت سے آپ کی مہربانی سے جی چوزری صاحب کو ہم نے فورس کیا کہ نہیں آپ ایک چینل بنائیں آپ بہت اچھے ناتخ ہیں یہ وہ سارا مطلب بہت اچھی نقابت کرتے ہیں ویسے بھی پوزیٹیو مزاج کے بندے ہیں چیزیں ٹونڈتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں تو جو آپ نے ابتدا کیا ذرا وہ میں کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا آپ دور آ دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلی ونسلیم اللہ رسولہ الكریم اما بعد عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم ودھک المنیر لکادنو ورالکمر لا یمکن سناؤ کما کانا حق ہو مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے تو چوری صاحب نے ہمیں تھوڑا سا انٹرو کرایا اور انہوں نے چینل سٹارٹ کیا باقی انشاءاللہ باتیں کرتے ہیں آگے چل کے ہم مندرسہ کھڑے ہیں انہوں نے جانا ہے بھاولنگر میں نے جانا ہے اسامہ پہ بائیک کھڑا ہے ہمارا پچھے ایک لڑکے کو منگا لیا تھا تو وہ میں لے کے نکلتا ہوں آگے بچے کو ان کے ساتھ بیجھ کے یہ اس طرف جاتے ہیں سمان وغیرہ آگیا ہے خجوریں اور سیو وغیرہ ان میں بھی یہ کٹے ہوئے ہیں اور باقی اور سجاد کی آلن تھی رہی ہیں اچھا جی سورت آل کچھ یہ ہے کہ میں آگیا تھا اسامہ پہ اور سائیوں کا حکم ہے کہ ہر ایک پامپے نافتاری کرانی ہے بریانی پکا لیں سم فروٹس ہو جائیں خجور ہو گئے رہی ہے وہ جس طرح ہوتا ہے باقی شربت تو آج کل جو ہے نا اتنا نہیں ہے وہ اس لئے ہم نے بنائے نہیں آج کل موسم بھی نہیں ہے میرے ساتھ موجود ہے اللہ رکھا کچھ بات کرنا چاہیں گے تو آئی اینٹ کی بات سن دیں جی میاں لگا السلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے پیودہ حکم ہے جو میرے ہر پامپ تے روزہ افتیار کرانا ہے آج پندرمہ روزہ ہے اتھے دست گیودہ لنگر چال رہی ہے تے دنیا مخلوق آ رہی ہے کھانے باستے تے روزہ اسی افتیار کرانا ہے فروٹ کلینہ کرسیاں ہر چیز اسی مکمل کر دیتی ہے پلیٹا اسی مگوائین جیڈا اسی سائیہ دا حکم اسی ادا کر رہے ہیں اور اے میرے پیودہ کرم ہے اس دے کرم دنال اے سارای کہانی چل رہی ہے اور اے رستگیر دا فیض ہر تھا ہی جاری ہے لیکن آپ دا حکم ہویا ہے جنہیں میرے پامپیں انہ پمپا تے اے جیڈا ہے روزہ روزہ افتیار کراؤ لیکن اسی اتھے نوکری یہ جہازر ہو گیا ہے وہ مالک ساڑھی نوکری منظور کرے جی ٹھیک ہو تو یہ کچھ صورتال ہے ہم یہاں لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے بس ابھی کوئی گھنٹک رہ گیا ہے تو ہماری دیکھ بھی آنے والی ہے بریانی کی سورج صاحب وہ ادھر رہے اور احباب پہنچ آئے ہیں راشد ساکی کیا لیں تیرے جی الحمدللہ ٹھیک ٹھا خوش راضی جی اللہ شکر جناب چلو ماشاءاللہ ہاں جی عفضل صاحب تشریف لے آئے ریاض آمن صاحب تشریف لے آئے تے باقی میاں لڑکہ صاحب لا تمڑ جی سرنا تو اسی دنگے بھی سوال پیش کیتا ہے جی تسی بلکل حکم کیتا ہے تیری مہر بنی ہے جی نار سامنے شامل کرنی ہے صحیح گہل تیری مہر بنی ہے نا علی بادر شاہ بھی جی سانو نار سامنے کام بیچے سانو نار شامل کرنی ہے نہیں نہیں موٹ تسی تیری مہر بنی ہے نا سر ابھی بچ سامنے ادھر چلتے ہیں اور ادھر ہی بیٹھ یہ کلین ہو گئے ہیں حضور والا تشریف رکھو محبوب پیر اچھا دیکھ ہماری آگئی ہے اور یہ طریقہ بھی آپ نیا سیکھ لیں کسی صاحب سے آج کل دے گئے وغیر آتی ہیں آئیں لاو خرنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے لنگر حاج جی افضل صاحب ڈال لیں لنگر یہ دکھیں حاج صاحب کھلہ کھلہ پان گیا جا یہ رکھ دے دے گئی ہیں پلیٹس وغیرہ جن میں خجوریں اور پھل بھی ہیں یہ ادھر سارے نا والیکم اسلام کرمداد کیسے آپ کرمداد ٹھیک ہے خوش ہے چلیں ٹھیک اب آجو بے سلو کرمداد وہ ادھر لنگر شروع کر دیا ہم نے ماشاءاللہ افتاری ٹھیک ٹھیک ہو گئی ہے اور ابھی بس میکر رہا ہوں اور راشد ساکھی ہاجی افضل صاحب انہوں نے بھی اس طرف جانے تو ابھی بس ہم یہاں سے لکھ رہے ہیں کتھ رہا ہوں کتھ رہا ہوں میں بسکر ہی جاک مدرس کے دار اچھا اچھا چلو سہی بڑی مہار بانے اسے ہی بہت شکریہ صورتحال کچھ یہ بنی ہے کہ چکمین کوٹ ہے وہاں ایک مائی سہبہ کھڑے کے ساتھ برکے انہوں نے پہنو ہوا تھا سید جو سادات قرام کوٹ تھا تو تسی چھوڑا میں آگیا نہیں مگرہ یہ اب جا رہے ہیں اور یہ میرے خیر میں تو بائی دیوے رکا زائر اندھیرے میں پتہ تو نہیں چلتا میں رکا کہ مسئلہ ہوگا چلیں پٹرول وغیرہ کھائیے وہ تو میں پٹرول دے دیتا ہوں انکو تو وہ ایک پہلے بھائی جن کا میں پہلے آپ کو بتایا وہ دے رہی تھے نا اور ریڈی تو یار اس دنیا میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں جیسے کہ وہ کر رہے تھے اور نکال لیں اور نکال لیں سلیوٹ ہے ایسے لوگوں کو ہمارا دونوں آتے ابھی بس ان کا آئی چنگ پیٹرول وغیرہ ٹھیک ہو گیا معاملہ ٹھیک ہو بڑی ساری بس یو ٹون کی ہے نا یہ دیکھ اس کی سٹوری یہ ہے کہ ادھر ایک 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 چھوٹا سا بچہ ریاض آمن سارے مجھے بتا رکھ کہ اس کے نیچے آیا اور وہ فوت ہو گیا ہو گیا تو انہ لیلہ وائنہ وائنہ الہ راجون اور دوسرا یہ پھر انہوں نے وان فائف پہ کال کی پولیس آئی ادھر ساتھ تھانے تخت میں الگا تو انہوں نے ادھر اس وام پہ گاڑی کھڑی کرا دی اور اب وہ اپنی قانونی کاروائی یا جو بھی معاملات ہیں وہ کریں گے تو میری سمجھ کے مطابق ظاہر ہے جن کی فوتی ہوئی ہوتی ہے نا ان کو بہت صدمہ ہوتا ہے یہ وہ سارا باقی کچھ باب ہنسلہ اللہ تعالی انہیں دیتے ہیں ہنسلہ کر کے معاف بھی کر دیتے ہیں کہ یار حادثہ اس طرح کے حادثہ آئی تینگ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے بچے کا نا مطلب ظاہر ہے وہ چھوٹا بچہ تھا تو مطلب چھوٹا بچہ ہی آ گیا ہے اللہ معاف کر یہ تو بہت ہائی سپیڈز وغیرہ میں ہوتی ہیں تو اس طرح کی ہو گیا ہوا ہے خیر اب قانونی کاروائی ہوگی اور یہ وہ سارا باقی جو یہ ڈریور ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں دوسرے بھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہوتی تو اگر یہ تھوڑا اک منان سے چلایا کریں تو اللہ پاک بہتر فرمائیں گے اور کوشش کیا کریں ایسے جو لکھا ہے وہ تو ہو نہیں ہو جائے تو آگے والے بھائیوں کو بھی ماف کر دینا چاہئے کہ کوئی مسئلہ نہیں کون سا ہماری دشمن نہیں تھی کچھ طائب کا مسئلہ تھا